ڈی جی پی بیہار گردن پر چھوڑی رکھا اور بیٹے کی قربانی دینی چاہی اللہ نے اپنے فرستوں کے جریے جنت سے لاکر بیٹے کی جگہ ایک دنبا رکھ دیا چھوڑی چلی لیکن حضرت ابراہیم صاحب کے بیٹے کی گردن پر نہیں چلی وہ دنبے کی گردن پر چلی اور دنبے کی گردن جب حضرت ابراہیم صاحب نے اپنے آنکھ کی پٹی کھولی تو یہ دیکھا کہ دنبے کی گردن کٹی ہوئی ہے بیٹے کی جگہ دنبا ہے پھر کیا تھا حضرت ابراہیم صاحب نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی الہ الحمد اس موقع پر مسلمانوں کو کسی خاص جانور کی قربانی دینے کو نہیں کہا گیا ہے خاص کر سے خاص کر ملک میں جن جانوروں کی قربانی کو قانونی جرم کہا گیا ہے یا مانا گیا ہے ان جانوروں کی قربانی نہیں دینی ہے حضرت ابراہیم صاحب کی یہ قربانی قیامت تک کے لئے انسانوں کو محبت اور بھائیچارگی کا پیغام دے گی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر حالت میں قومی اگجیتی برقرار رہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں جسے قومی اگجیتی کو خطرہ ہو آپسی بھائیچارگی کو خطرہ ہو کہیں بھی تناو پیدا ہو ایک بات اور ہے ایسا وقت آیا ہے جس کی کبھی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کرونا پوری دنیا تباہ ہے پوری دنیا کے سارے ملک تباہ ہیں گھر سے نکلنا مسکل ہو گیا ہے کرونا ہندو مسلمان کسی کو نہیں پہچانتا یہ بات میں سورو سے کہہ رہا ہوں بڑی مشکل کے دور سے ہم گجر رہے ہیں اس کرونا کو ہرانا ہے اس لیے آپ نے سارے مسلمان بھائیوں نے عید کی نماز اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کی بہت تکلیف ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی راستہ اور نہیں ہے میں ہی گجارش کرتا ہوں ہاں جوڑ کر کے کہ بہکانے والے فسلانے والے اور آپ کو گمراہ کرنے والے بھی بہت لوگ ہوں گے وہ اگیانتہ میں کرتے ہیں لیکن میری گجارش ہے ملک کے وطن کے قانون کا پالن کرنا جروری ہے عدل جوہا کی نماز بھی اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کرنے دیکھا اپنے ساون کے مہینے میں کروڑوں لوگ ہندو بھائی مندیر میں اسے مندیر میں جلا بھی شیک کرنے کے لیے نکلتے ہیں نہیں نکلے رام نومی کا جلوس نہیں نکلا رہے عمر نات کی آترہ تک رد ہو گئی حالات ایسے ہیں ساری دھارمی کستھلوں پر بھیڑ لگانے کی پابندی ہے مندیر ہو مسجد ہو اس لیے میں پناہ گجارش کرتا ہوں کہ ادل جوہا کی نماز بھی اپنے گھر میں منائے اور دعا کریں اللہ سے کہ یہ سنکٹ جلدی ختم ہو مجھے پورا یقین ہے آپ کی دعا قبول ہوگی کرونا جائے پوری دنیا سے جائے اپنے ملک سے جائے اپنے بیاد سے جائے اور پھر وہ خوشیوں کے دن واپس لوٹیں کہ ہم اپنے اپنے دھارمی کستھلوں پر جا کر کے اپنے من کے حساب سے عبادت کر سکیں بہت سہیم اور بہت دھرس کے ساتھ کام لینا ہے میں ہمیشہ ہندو مسلمان سیکھ حسائی ہر جاتھ ہر مجھب کے تمام بھائیوں کی بھوناؤں کا سنٹیمنٹ کا کھال رکھتا ہوں اور ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ چوبیس گھنٹے کھڑا رکھتا ہوں اپنے آپ کو میری بات مانیے گا نا آپ سو ان کو بہت بہت بدھائیے دل جہا کی موسیقا